اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا پرمیز زمان میں رکھیں آج ہم منانے لگے ہیں آوادی بریانی جو اکے بہت پنزدار ہوتی ہے جس میں ہم کاجوب آدم ان کو روست کر لیں گے ڈرائی روست کریں گے ڈرائی روست کرنے کے بعد ان کو ہم نکال لیں گے پلیٹ کے اندر اور اس کے بعد میں نے اس کو روست کر کے نکال لیا ہے آئل ڈالا ہے آئل میں جو ہے یہ تیز پاتھ ہے گرم مسالہ کمپلیٹ ہے یعنی بڑی لہچی چھوٹی لہچی لانگ کالی مرچی وغیرہ سارے اس میں وہ اپنی حساب سے تھوڑا تھوڑا تیز جو بادیاں کے پھول وہ سب ہم نے ڈال دی ہیں ساتھ ہی میں ڈال دی ہیں دو ٹیبل سپون زیرہ سفیز زیرہ اور اس کی جو فلیور ہے وہ ہمارے آئل میں آ جاتا ہے تو بڑا مزی کی ایک خوشبو اور ذائقات ہے تو ہم نے یہ ڈال دی ہے اس کو فرائے کریں گے اس کے بعد میں نے تین عدد پیاس نومس آئیس کی کٹنگ بھی ڈالی ہے اور اس کو ہم براؤن کر لیں گے اور اس کو بھون لیتے ہیں تو اس کو اچھے سے ذرا بھون کے لائٹ براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے اور براؤن بھی ہو رہی لائٹ لیٹ سی تو اتنا مارجن رکھیں گے تاکہ گوش ہو رہا ڈال دلے تو وہ بھی براؤن ہو تو پھر بھوننے میں ذرا اس کی اور بھی اچھے سے ہو جائے تو یہ میں نے گوش کو جو ہے میں نے نمک ڈال کے تھوڑا سا بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اور اس پر تھوڑی سی اخنی باقی ہے باقی اچھے سے بوائل ہو گیا میں نے تھوڑا چکنا گوش لیا تھا تاکہ وہ پلاو میں اس پر بہت مزی کا ایک فلیور آ جاتا ہے تو ہم نے اس کو آدھا کچھا اور آدھا پکا رکھا تھا ہاف کوک کیا تھا تو یہ جو ہے ابھی اس کو میں نے ڈال دیا گوش کو اس کے اندر اور اس کو براؤن کر لیں گے اچھے سے بھون لیں گے تھوڑی دے تک کیلئے تھوڑی دے تک کیلئے اس کو بھون لیں گے بھوننے کے بعد اس میں مزید مستارے ڈالیں گے تو مجھے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اور اس میں بھی ہم دیکھیں ہاں کس نے اچھی سی ہو گیا یہ بہت مزیدار سی بنتی ہے سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا جو یہ تمام فلیور گوش کا اور یہ جو کہا جو کرم مسالے کا اس کے اندر آ جاتا ہے ادھر رسم میں نے پہلے ہی ڈال دی تو گوش کے اندر ہی ڈال کے بیل کرنے رکھا تھا تو باقی کے مسالے اب اس میں ڈالنا شروع کریں گے جو تقریباً پانچ منٹ سے پانچ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اور اب اسے ہی اس میں بہت مزیدار کی اس میں اہل آنے لگ گئی ہے یہ دیکھیں بکرائید ہے یہ بکرائید ہے یہ بکرائید ہے گوشت ہے بیسے بھی آپ کو پتہ یہ ہے کہ اچھے سے گل جاتا ہے اب اس میں ڈالا ہے میں نے تھوڑی سی سونپ اور پودینہ اور اس میں ڈالا ہے میں نے ہرا دھنیا اکڑی پودینہ آپ کو پتہ بارش کا محصہ میں نہیں مل رہا ہے تو میں نے ڈرائے کر کے رکھے ہوئے وہ ہی ڈالے اور ایک پہلی میں نے دہی کا ڈالا ہے اس میں ڈیمانڈو اگرہ نہیں ڈھنیں گے بس صرف اس میں ڈہی میں ہی بنے گا یہ پیاس جو براؤن کر کے رکھے تھے وہ میں دو کپ ڈالوں گے اس میں تو اسے میں نے اس کو بارک کر لیا تھا ہاتھ سے اور اس کو پھر سے ہمیں سر پھونیں گے اور اس کو اچھے سے یہ دیکھیں یہ کافی تھوڑی دیر ہو چکی ہے اس کو اسی دیکھ سے پھونتے ہوئے بہت مزیدار سی ہمیں یہ تیار ہوں رہے پلاو ہمارا عوادی بریانی پلاو کی ٹیب کی ہے اس میں بہت زیادہ مسائلیں نہیں ڈالتے اس کو میں نے فلیم آف کر دیا تھا اور تقریبًا مہت تیار ہوگے اس میں مزید مسائلیں نہیں ڈالیں گے ابھی اس میں میں نے چاول کو بوائل کر لیتا ہمٹ ہو تھا اور تھوڑی سے چاول چھوڑ دیں ہیں واقعی چاول میں نے دک دی اس کی تیہ و اس م مزیدارے لگائیں ہیں جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اور اسی دیکھے سے پھر اگن چاول لیں گے چاول کے بعد پھر سے ہم اس میں یہ مسالہ ڈالیں گے اور اسی دیکھے سے ہی ہم ساری اس کی تیہ کمپلیٹ کریں گے یہ باقی کے چاول ڈالیں اس میں جو بچ گئے تھے اور پھر سے اس میں اسی دریخے سے ہم نے تیہ بہت ہے اپنے جسے بریانی کی لگاتے ہیں مسالہ رکھا کے اسی دریخے سے اس میں بھی تیہ رکھے گی یہ یخنی ہے جو کہ جو گوش میں سے بچ گئی تھی اور میں اس میں کمپلیٹ کروں گے ڈال کر یہ اوپر سے اس میں میں نے ڈالیا یہ تقریباً یہ مگہ بھر کے میرے پاس بچ گیا تھا یہ زافران یہ جو ہے میں اس کا ڈال رہی ہوں زردے کا رنگ اور یہ زافران ہے دودھ میں میں نے ڈال کر رکھا تھا یہ بھی ڈال دیں گے اس میں آزا کا دودھ کے اندر زافران ہے بہت مزیکی اور بہت تیسٹ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوگا اس کا کیونکہ بریانی جو ہوتی وہ بہت مسالے والی ہوتی ہے اور جو یہ پلاو ہے وہ بلکل تھوڑا الگ ہوتا ہے یہ یخنی والا یہ یخنی والا پلاو نہیں ہے لیکن یہ بہت لائٹ سے اس میں مسالوں میں یہ بنی بھی ہے اور برام پیاز ہے جو ہم اوپر سے اس میں ڈالیں گے ساتھ میں ہری مرچیں ہیں سابت کا ٹی وی جو اس میں ڈال دیں سابت ہیں جو دھوکیں میں نے رکھی تھی گرم مسالہ ایک ٹی بی ٹی بیل سپون ڈال دیں یا میں نے جو ہے ون ٹی سپون ڈالے بھر کے اور چاہیں تو تھوڑا سا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ روز کیوئے میرے پاس بہدام کاجو ہیں وہ میں نے ڈالیں اور میرے پاس تھوڑا سے کٹے ہوئے کھوپرا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈالیں اس سے جو کھانے میں بہت مزیکے لگتے ہیں یہ اور تھوڑا سا گھی ہے جو میں اوپر سے اس میں ڈال رہی ہوں دو ٹی بیل سپون میں نے گھی کے ڈالیں اور اب بس اس کے بعد اس کو ہم فائنلی اس کی تیار ہے اور اس میں ہم دم پہ لگائیں گے اس کو تو یہ دم پہ لگا دیئے بہت اچھے سے کور کر دیئے بیس منٹ بیس سے پچیس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو جناب بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں بسم لائمان الرحیم اس کو اب بھلا کے چیک کریں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست سے ہمارے پلاو بریانی تیار ہو گئے عوادی بریانی ہماری پلاو بریانی بھی کہہ سکتے ہیں اور عوادی بریانی بھی کہہ سکتے ہیں تو کیسے لگی میری آج کی ریسی پی ضرور بتائی گا اور اپنے گھر میں جب آپ ٹرائے کریں تو ضرور ٹرائے کریں تو یہ ہم نے بہت مزید کی ہمارے کی لوک آپ دیکھ سکتے ہو خوشبو بے انتہا اچھی ہے روح کے ویڈے کبھی استعمال آپ کر سکتے ہو میں نے نہیں کیا لیکن ڈالے تو اس سے مزید خوشبو بہت اچھی ہوگی تو کیسے لگی آج کی ریسی پی کمنٹس میں ضرور بتائے گا اپنا اور سب کا بہت بہت خیال رکھے گا بہت مزیدار سی بہت زبردست ہماری یہ تیار ہوا ہے عوادی بریانی اور لک بھی بہت پیاری ہے اس کی تو اپنا اور سب کا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی